وہ ہماری اور خان صاحب کی اور شاہود قیش صاحب کو ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے آج خان صاحب نے ہم سب وقلہ کو بتا دیا ہے کہ ان کو سلو پلہ پائزننگ ہو رہی ہے ان پر پہلے دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے یہ پوری قوم کو میں اپنی طرف سے میسیج دے رہا ہوں کہ آج وقلہ کے درمیان خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ سلو پائزننگ ہو رہی ہے مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا اب نواز شریف کے لیے تو تمام سہولتیں موجود ہیں عمران خان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے میں محسوس کر رہا ہوں میرے مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے بظاہر تو وہ جس طرح وہ کیپنن رزوان جو تھے ڈی جی ایف آئی اے وہ بھی صحت بان تھے اچانک گرے تھے سلو پائزننگ والے کے ساتھ اچانک حملہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دو جوتہ پہنو تو اس میں بھی سلو پائزننگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سہولت نہیں مل رہی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت بڑی جیل کے اندر آج وکلا کی ملاقات بھی کمرے میں باند میں کروائی بار بار کہا کہ آپ کو عدالت میں کہا ہے کہ باہر کروائیں وہ بھی ملاقات باگ لگے ہوئے تھے وہاں پہ ہماری ملاقات ٹیپ ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ ہم ان حالات میں کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے ہم ڈاکومنٹ نہیں دیں گے دوسری طرف ہم نے کہہ دیا ہم اپنے کلائنٹ سے ملاقات جو ہے وہ اوپن کھلی جگہ پہ کھڑے ہوگے کریں گے ہم کسی بند کمرے میں ملاقات نہیں کریں گے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلوپ ویزننگ ہو رہی ہے اسی کنڈیشن میں اسی پوزیشن میں کیا کیمیکل اگزامنیشن کروانا چاہیں گے آپ ان کی جی بالکل آج جو انہوں نے بات کھل کے کی ہے وہ خلا کے سامنے اور اندر وہاں پہ سوپڑنٹ موجود تھا ڈپی سوپڑنٹ موجود تھا ان کی موجود کی مہن کی عدالت میں کہ یہ ہمیں جو کیا ہے جو سلوپ ویزننگ کی بھارے میں بات ہے ان کے ڈاکٹر پہلے موائنہ کر کے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹروں کے ہم جو ٹیم ریکویسٹ کریں گے وہ ان کا موائنہ کرے گی